السلام علیکم حاضرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھے ہوں گے باخیر ہوں گے بڑھیا ہوں گے تو یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خاجہ جریف چشتی میں اسی کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر خدمت ہوا ہوں یہ دنیا فانی کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے یہ شخص میں اس کی برائی کرنے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوں وہ بس چند باتیں آپ تمامی حضرات کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے مسلمان بھائی غیر راستے پر کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کے چکر میں بس اسی کا خلاصہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ فوٹو یہ ہے ایک بابا زریف چشتی کی بس اس کو چند لوگوں نے تقریبا پولیس کے مطابق چار لوگوں نے گاڑی سے اترا اور اس کے سر میں گولی مارا اور پھر اپنے گاڑے میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا اس بندے کو ہسپیٹل لے کر کے جایا گیا ہسپیٹل میں اس کا انتقال ہو گیا تو پولیس کی جانچ پرتال چالو ہے جیسا کہ اگر پیش آتا ہے جیسا معاملات انشاءاللہ وطلعہ اسے معاملات سے میں آپ حضرات کو ضرور بتاؤں گا اور اسے معاملات آپ تمامی حضرات کے سامنے ضرور رکھوں گا تو ہمارا مقصد اصل یہ ہے کہ بندہ کبھی اپنے آپ کو اوتار بتاتا ہے تو کبھی کچھ کبھی کچھ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی کلیپ ہے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں مجھ سے پیار عشق اور محبت کریں جو مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں وہ خدا سے پیار اور محبت کرتے ہیں کیونکہ میں خدا کا نمائندہ ہو مجھ سے عشق اور محبت کیسے ہو سکتے ہیں میرا نام کو ہر زبان ہر تائم ویڈ زبان کرنا یا بابا ذریف اپنے آنکھوں اپنے دل میں مجھ کو مجسم کرنا میرا تصویر میرا چہرہ اور میرا نام کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کی سامنے مجسم کرنا اور میرا نام یا ذریف یا ذریف ہمیشہ پکھارتے رہنا وظیفہ بنانا اس طرح کے اپنی عملیوں سے یا ذریف یا ذریف یا تصویر سے اور جتنے حشق محبت زیادہ ہو جائے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ گریب ہو سکتے ہیں سب پاورفول وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے زندگی بدل جائے گی کہ آپ کے دن اور دنیا سر جائے گی ہر سماسیہ کا سمدن یا وظیفہ میں ہے یا مالک یا ذریف یا مالک یا ذریف یا رحمان یا مالک یا ذریف یا اللہ یا رحمان سب کو بلا کریں سب کو خوش رکھیں میرا عشروات میرا دعا سب میرا بکتوں اور سب میری موریدین اور میرے چینے والے کے ساتھ ہیں سب سے عشق اور محبت ہے اور میرا عشروات ہر پل ہر لازہ میرے بکتوں کے ساتھ ہے ہر مصیبات ہر مشکل جو میرا بکت میرا مورید میرا نام کو پکھر لے یا ذریف اور میں اس کی مدد میں پہنچتے ہوں تو میرے دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی کلیپ کبھی اپنے آپ کو خدا کے نام کے ساتھ اپنے نام کو پکارتا ہے اور اپنے موریدوں سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی مصیبت اگر تمہارے ساتھ آ رہی ہو یا آنے والی ہو تو یا ذریف یا ذریف یا ذریف بولا کرو تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی کبھی خدا کے ساتھ اپنے نام کو ملاتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو خدا کا اوتار بتاتا ہے کبھی اپنے آپ کو پیغمبر بتاتا ہے تو میرے دوستو یہ تمامی چیزیں کفر ہے اور ان کے باتوں پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں کبھی ان کو دیکھتے نہ اپنا تمام عزت دولت سب کچھ اس پر نشاور کر دیا تو میرے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا یہ بندہ اتنا امیر اتنا عیش و آرام کرنے والا جب اس دنیا سے گیا تو ایک ذرہ برابر ایک روپے لے کر کے نہیں گیا اپنی تمام دولتیں جہاں تھی وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی دھری کی دھری رہ گئی ایک ذرہ برابر کچھ لے کر کے نہیں گیا ہمارے چند لوگ ہمارے چند مسلمان بھائی اسی کی بات پہ اسی کے بہکابے پر آ کر کے ان کے باتوں پر عمل کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو میرے دوستو یہ میں حاضر ہوا ہوں اصل چیز یہی لے کر کے کہ آپ حضرات اس سے ذرا تمامی ان باتوں سے بچ کر رہے ہیں ذرا خود ہی سوچے کونسی چیز کفر ہے کونسے کام کرنے میں ہمیں غلط سمجھ میں آ رہا کونسا کام میرے نزدیک خراب ہے کونسی کام شریعت کے نزدیک غلط ہے ان تمامی چیزوں کو سمجھے اس کے بعد ان پر عمل کریں کوئی بھی آج کل معلوم ہے یہ دنیا ہے بھٹیرے پیر آتے ہیں کوئی لوٹا والے پیر تو کوئی خجور والے پیر تو کوئی تار والے پیر تو کوئی پگری والے پیر تو کوئی کچھ والے پیر تو اگر آپ کسی پر اعتماد کر رہے ہیں تو اس کی پوری اچھی طریقے سے جانکاری لے لیں اس کے بعد آپ اس پر بھروسہ کریں اس کے بعد آپ اس سے بیعت ہوں نتی یہ دنیا ہے آپ کے ایمان کو کون کیسے خرید رہا ہے کون آپ کے ایمان کو کیسے خراب کر دے گا یہ کوئی نہیں جانتا تو اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں اور ایسے کفری کام سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں تو میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں تو پھر ملے گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ شب بخیر السلام علیکم ورحمت اللہ